اسلام علیکم شہرائے دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ جسس قاضی فائزیسہ کے مقدمے کی سنتیسویں سماعت کا احوال لے کر حاضر ہیں آج کمرہ عدالت کا منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ جب جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر ججز قابل احتساب ہیں تو پھر حکومت بھی قابل احتساب ہے اس پر وفاق کے مفت کے وکیل بیسف روگ نصیم نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا جج صاحب احتساب بلکل ہونا چاہیے جائدات جج کی ہے لیکن لگتا ہے کہ ٹرائل صدر اور وزیر آزم کا ہو رہا ہے نتائج ہوئے تو پھر سب پر ہوں گے کیا عدلیہ اور انتظامیہ یعنی ایگزیکٹیو حکومت کے درمیان کوئی تبلے جنگ بچ گیا ہے تمام صورتحال پر جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہم جائیں گے جناب ناصر اقبال اور حسنات ملک کے طرف ناصر صاحب اور حسنات صاحب جنگ چڑ گئی قیون صاحب ایک تو بات حاصل یہ ہے کہ پچھتے دو تین دن سے روز آنا کوٹ جو وفاق کے وکیل ڈاکٹر فاروق نصیم صاحب کو بار بار یہ حساس دلاری ہے کہ اگر یہ ریفرنس نہیں بن سکا اگر آپ کیس نہیں جی سکے یا کیس نہیں بنا سکے تو اس کے سیریس کونسکونسز ہیں اور پر کل بھی پچھلی ہیرنگ میں بھی کہا اسے پچھلی ہیرنگ میں بھی کہا کہ سیریس کونسکونسز ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مقبول باکر جو سینئر جج ہے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ نائٹین نائنڈ سکس میں ایک ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر جانا پڑا تھا صرف اس لیے کہ جسرولینس ہوئی تھی ججز کی تو آج بھی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹی بلیٹی ججز معورہ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹی بل ہونا پڑے گا اور اگر حکومت کیس نہ بنا سکی تو پھر اس کے اکاؤنٹی بلیٹی تو پھر آگے تک جائے گی نا تو پھر ظاہر ہے پھر فارغ نسیم صاحب کو یہ جواب دینا پڑا کیا کہا انہوں نے فارغ نسیم صاحب سینہ ٹھوک کے کیا کہا انہوں نے اس طرح کہا تھا میرے وفاق کے وکیل نے کیا کہا انہوں نے بسیکلی یہ کہا تھا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جج صاحب ٹرائل پہ ہیں لیکن ٹرائل ہو رہا ہے جائیداد جج کی ہے جائیداد جج کی اور ٹرائل پہ یہ بھی ٹرائل کے لئے تھا لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ پریزیڈن پرائیم میریسٹر اور فارمل لامنیسٹر جو کہ وہ خود ہیں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے انہوں نے کا ہم کونسیکنس بھگردنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ اکراوس دی بورڈ ہو گا تو آہ کونسیکنس جو ہیں اس کے اکراوس دی بورڈ ہوں گے تو بہرحال آہ تو یہ کیا ہے ناسی صاحب یہ آہ محض ایک ریمارک کا جواب ہے یا یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا سٹی مل کیس کے اندر جو ہے وہ حفیظ پریزیڈا نے بھی کہا تھا کہ آہ 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 لیکن بعد ارسل یہ ہے کہ دیکھیں جو وکیل ہیں وہ وہ کیس یہ اس طرح کرنا چاہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ججز ہیں وہ ہائیس پیڈیسٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں یا بیس افرو نسیم کا جو اب تک کے دلائل کا جو تمام نظائر اور یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ججز بہت آلا مقام پہ ہیں اور ایک طرح سے یہ ان پریگنیبل فورٹریس کا لفظ ہوتے نے بولا یعنی ایک ایسا قلعہ جو کہ جس جس کو آپ جس کے آر پار آپ نہیں آ سکتے تو انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں وہ جو جو انٹرسٹ ہوتے ہیں آہ سوشل ہو گیا فینینشل ہو گیا پولٹیکل ان سے معورہ ہونا چاہیے اور اور جو پبلک پرسپشن ہے یہ ایک ججز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو ججز ہے یہ ایک طرح کا پبلک ٹرسٹ بلکے رادر اسلام کے اگر ہم اسلامی جو پرانک ہیں تو وہ سیکریٹ ٹرسٹ ہے یعنی جو انصاف کرنے جو انصاف کرنے کی جو ریسپونسیبلیٹی ہے وہ اتنی مقدس ہے کہ اس کا جو ہے اس کا کوئی مطلب یہ انتہائی نازک ہے اور پھر انہوں نے آج آپ کو یاد ہوگا ازگر خان صاحب دوزار تیرہ کا کیس بھی انہوں نے سائٹ کیا اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے جس پر یہ کہا گیا کہ یہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں جو ججز ہوتے ہیں اور اگر ان کی فیملی سرویس آف پاکستان میں پبلک آفیس ہولڈر ہیں اور اگر ان کی فیملی کی جو لیونگ سٹائل ہے لائف سٹائل ہے یہ اگر مطلب اس کو اردو میں ہم کیا کہنا چاہیے کہ اگر یہ پورتائیش ہے اور یہ پورتائیش ہے مطلب کہ اگر پبلک آفیس ہولڈر کا بیٹا رولز رائس میں گھومے گا تو سوال تو ہوگا اور پھر اس پر انہوں نے ایک ریگولیشن کا حوالہ بھی دیا اوستن سے یہ ایک ریگولیشن ہے یہ رولز رائس کیوں کہا ہے انہوں نے کس کس جج کی رولز رائس ہے کسی بھی جج کے پاس رولز رائس نہیں ہے لیکن رولز رائس سے دیچے کی گاڑیاں ہیں لیکن بہت سارے ججز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا ہے ملا وہ اچھی فیملی سے آئے ہوئے ہیں بہت سارے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی میں ایسے پوچھ رہا ہوں نا انہوں نے بیسے پروک نسیم نے کہا کہ اگر پبلک آفیس ہولڈر کا بچہ جو ہے وہ رولز رائس میں جائے گا تو اسے پوچھ پرتی تو ہوگی بلکل لیکن اس کے انہوں نے آج ایک حوالہ بھی دیا ایک ریگولیشن ایک اورڈیننس ریگولیشن تھا نا مارشلہ ریگولیشن اچھا اچھا ایس 1969 اوکی تو اس پہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ ایک ریگولیشن یہ جو بھی لاو ہے یہ ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹر گورومنٹ نے اس کو اٹھارویں تربیم میں اس کو پروٹیکٹ بھی کیا ہوگا ہے اور رضا ربانی صاحب بیٹے میں دے تو انہوں نے کہا اس لئے اس کو آپ ڈریکونین نہیں کہہ سکتے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ججز کے جو فیملی ہے وہ ایک اور وہ بار بار آج انہوں نے ایک ہی بات دی ہے انہوں نے کہا کہ بعد اصل یہ ہے کہ ایک جج کی صاحبہ کی بیگم صاحبہ کے پاس ایک آف شور پروپرٹیز ہیں ایکسپنس پروپرٹیز ہیں جس کا جج صاحب نے ڈیکلیریشن نہیں دی نہیں نہ ہی ان کی میسیز نے ڈیکلیریشن دی ہے تو یہ یہ تو اس پہ جو ججز کی طرف سے جواب آتا تھا حسنات صاحب یہ تو بات ہے مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کی اہلیہ کی جائداد ہے جج اور اہلیہ کے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان سے پوچھ نہ سکیں انہوں نے آج کہا کہ سپریم جوڈیشن کانسل کے اندر ان کا یہ مقدمہ نہیں ہے کہ ان کے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیگم سے پوچھنا سکیں لیکن ججز وہ کہتے ہیں کہ جب قانون کہتا ہے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ایک دوسرے ہیں وہ اہل ہیں جائداد تو آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں اس پہ فروغ نسیم صاحب کیا کہتے ہیں نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پبلک سرونٹ آئے گا پبلک سرویس میں جج تو جج کے خلاف ڈسپنی کروائی ہوگی جس طرح انہوں نے جج کو اسی طرح جس طرح ایک پولیس مین کا سٹیبل ہے یا کوئی اور بھی جس طرح ایک گورنمنٹ افیشل ہے اسی طرح جج کو لیا اور انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کا بات آئے گی کہ فیملی کسی بھی افیشل کی ہے تو وہ پوچھا تو اس افیشل سے جاتا ہے ڈسپنی کروائی میں تو یہاں بھی ڈسپنی کروائی جو ہے وہ جج کے خلاف سپریم ٹیلیشل اس کا وہ پانباندہ ہے کہ وہ بتا ہے اب وہاں منصور علی شاہ صاحب نے یہ ایک بڑھ بات کی انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ جائی صاحب ایف بی آر کو کہیں کہ جی میں ٹیکس ریکارڈ میری بی بی کر دیں تو کیا وہ ایف بی آر ان کو اپنی بی بی کا ٹیکس ریکارڈ دے دیں گی تو اس پر فروغ نصیم صاحب نے کہا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا تو انہوں نے کہا جی قوانی بتائیے کہا صحیح کیونکہ آپ کہتے ہیں پھر بتاتے نہیں پھر اس کے علاوہ دیکھیں کیونکہ تین دن سے جو ہے نا فروغ نصیم صاحب کا جو پورا جسٹ ہے نا وہ اس کی جی بھولتے ہیں ہم جی وہ وہ یہ ہے کہ جی جو جج پہ کیا کیا پابندیاں ہیں کہ جج کے بی بی بچے ان کا جو اسائش رائش ان کا رہنس ہیں ان کے رہنے سینے کا انداز اور اس کے علاوہ ان کے آپس کے تعلقات اب یہی سوال عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے ہوئے بھی کہا نا کہ یہ آپ بتائیے گا کہ جج جج کی نجی زندگی اور کیا نجی زندگی سے پبلک لائف اور پھر پبلک لائف سے یہاں تک وہی یہ ساری چیزیں سارا جج کی کنڈاکٹ اور جج کی فیملی کے کنڈاکٹ وہ تقریباً تین دن سے یہی کر رہے ہیں انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اسنر خان کیس بھی پڑھا اس کے علاوہ اور بھی پڑھا تو وہ کنیڈا کا بھی ایک سائٹ کی ججمنٹ تو وہ انہیں کہا کہ یہ ہے کہ جج کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ہے اس کی پرسپشن بہت اچھی ہو اور وہ بڑی تو اس میں جس سے منصور علی شاہ صاحب کہنا تھا کہ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک پرسپشن پبلک پرسپشن تو یہاں سوشل میڈیا پر ٹنز آف جو ہیں وہ آکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور ایک ڈسٹرائے کر سکتے ہیں تو اس پہ فاروق نصیم صاحب نے کہا جی کہ جو فیک نیوز ہوتی ہے اس کی کوئی نہیں ہوتا وہ دو دن تین دن بعد ساری چیزیں یہاں ہو جاتی ہیں لیکن جو ہے وہ کہنا میں جب اگر ایک جائداد ہو جج کی اہلیہ کی اہلیہ کی اور وہ اس کا سورس نہ بتا رہا ہوں اور اس وقت نہ جو بیوی ہیں ان کے پاس وہ ٹیکس ریٹار میں وہ چیز ہو کہ ان کا اتنا سورس تھا کہ انہوں نے بیوی یہ چیزیں لی ہوں یا ان کے بچوں کے بچے جو ان کے پاس بھی سورس نہ ہو تو پھر جج پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ بتا ہے یہ ان کا جس تھا کہ بھئی جج کو اور بین ان کا تھا کہ ہمارا جو فانڈیشن ہے کیس کا کیونکہ جج کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ریفرنس میں فانڈیشن تھی وہ وان وان سکس کی وائلیشن ہے لیکن یہاں آپ کہتے ہیں کہ ہماری فانڈیشن یہ ہے کہ سورس آف منی یعنی یہ جو سارا سورس آف فنڈ ہے یہ کہاں سے کس طرح یہ جو پرابرٹیز لی گئی ہیں فانڈ کیسے ٹرافٹر ہوئی ہے تو یہ ہماری چیز ہے تو وہ ججز کی طرف سے تھا کہ یہ چیز تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے اور شوکہ لیکن جب فانڈیشن کسی چیز کی خلط ہوگی تو وہ پورا سکچر جو ہے وہ اور اس پہ جب یہ سوشل میڈیا والی بات ہوئی تو پھر جسٹس مقبول باکر نے انٹروین کیا تھا وہ انہوں نے کہا کہ جائی صاحب کہتے تو ہیں قانون کے تحت جائیں اور اپنی ان کی اہلیہ سے پوچھ لیں آپ دیکھیں فروغ نصیم صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جائی صاحب بابند ہے کہ بتائیں جائی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بابند ہی ہوں جو میری سپاؤنس ہیں وہ ٹیکسپیئر ہیں ان سے پوچھیں وہ اب یہ یہاں بات رکی ہوئی ہے بس یہ چیز ہے اب یہاں انٹرپیٹیشن عدالت نے کرنی ہے کوئی جائی صاحب ہی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں اس میں اس میں رسیدہ کر لو رسیدہ ختم ہو جائے گا دیکھیں وہ اجھے ان سے بائی صاحب بات رسل یہ ہے کہ جیسیس سید منصور علی شاہ صاحب نے بھی آج ایک پانچ اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ایف بی آر میرے خلاف ڈسپلینری ایکشن ہے اور میں کہتا ہوں ایف بی آر سے یعنی میں جج جو ایک ڈسپلینری ایکشن فیس کر رہا ہے ایک ایف بی آر سے کہتا ہے کہ جی میری وائف کے جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کی ڈیٹیلز مجھے دیں میں نے اس کو شو کرنی ہے تو کیا ایف بی آر دے دے گا تو اگر تو وہ اگر وہ نہیں دے گا تو یہ کلوز پروکزیمیٹی والا جو آپ تھیوری لے کے پیش کر رہے تھے جو آپ پیشلی ہیرنگ میں تھی کہ ہزمین وائف کے درمیان میں بہت کلوز پروکزیمیٹی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسری بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ رباس ہوتے ہیں قرآن سے انہوں نے کوٹ بھی کیا تھا تو یہ تو ختم ہو گئی اگر ایف بی آر انفرمیشن پابند نہیں ہے کسی بھی ٹیکس آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ٹیکس کا انکم ٹیکس ریٹرن جو فائدر ہے وہ نہیں لے سکتے تو پریویسی لاو ہے سارا تو جب وہ نہیں آپ کو بتا دینے کا ہے تو پھر پروکزیمیٹی کا لوگ دو چیزیں ہوگی نا کہ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ایک مرد بھائی یہ بھی کہا کہ اگر فرز کریں ایف بی آر کاروائی کرتا ہے کنسیلمنٹ آف پروپرٹی کی ثابت بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ کیا سزا ہے اس پہ یہ کنسیلمنٹ پروپرٹی ہے تو آپ کو ٹیکس جو ہے وہ اس کو دینا ہوگی وہ آپ اس کو جمع کرائیں گے وہ بھی وائیف ناٹ ہزبین ناٹ ہزبین ناٹ ہزبین ناٹ ہزبین تو تب بھی کیا یہ جوڈیشل میس کانڈکٹ پہ اس کی ذمہ داری ہے بسکلی جو کورٹ سے بار بار دیکھیں ادھر آپ اس سے ہٹ رہے ہیں ادھر آپ آپ ہائی مورل گراؤنگ پہ جا رہے ہیں جج کی تو آپ کا اگر فانڈیشن آہ ویک ہوگا تو یہ تو پورا سٹرکچر ہی کرمبل کر جائے گا کرمبل کر جائے گا یہ ایک اور بات ایک ایک اور بات حسنات یہ جو اپنا آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس مقبول باکر آہ جب یہ آسمات ختم ہو رہی تھی اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے باقی چیزوں کے اوپر بھی کی آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو جسٹس مرتا بدیال نے کہا کہ the fundamental point is what is your point ٹھیک ہوگی بات آرگومنٹس کے اوپر دوسری بات جسٹس مقبول باکر نہیں یہ کی کہ آپ اگر شو کاؤز کے اوپر اگر آپ کی بنیاد ہل گئی تو سارا سٹرکچر جو ہے نا وہ گر جائے گا دھرام کر کے اور پھر اس کے جو ہیں وہ آگے آہ پھر آپ شو کاؤز پہ کیس بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو ہو کیا رہا ہے نہیں دیکھیں ان کا یہ فرو نسیم صاحب کہتے ہیں کہ سپریم جونیشل کونسل نے ریف شوکہ جاری کر دیا اس کے بعد مطلب آپ یہ پرٹیشن منٹینبل نہیں ہے اور یہ شوکہ انہوں نے بار بار عدالت کی طرف سے یہ تھا آج تو وہ چیز سائٹنگ کی لیکن جسٹس منیب صاحب نے یوکے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دے کے کہا کہ جب یہ بلینک پیس آف پیپر ہوگا کہ جب بنیاد ایسی چیز ہوگی اور انہیں نے ایون وہ جو پالیمنٹ کا جلاس پروک کیا اس کا بھی دو ججمنٹ کا انہوں نے سائٹ کی جب بنیاد جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن قیون صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو پرٹیشنل جسٹس قاضی فائز صاحب ان کا جو کیس ہے وہ میلس پہ ہے سرولنس پہ ہے ان چیزوں پہ ہے یہاں جو ہے وہ چیز ہو رہی ہے کہ جی کہ جی یہ کیس جو ہے ٹیکس پہ بنتا ہے ون ون سکس یا سوچ بتا لیں اصل وہ جو سرات ہے وہ فروغ نسیم صاحب نے پہلے پھل کرنا ہوگا کہ میلس اگر سٹیبلش ہو جائے گا پیٹس ایڈمیٹڈ بھی ہو تو یہ جیسے عمر عطا بندیال صاحب کا کہنا ہے کہ جی ساٹھ بڑے عرصے سے جی جو رسپونر چاہ رہی ہے کہ جب چیز کسی چیز میں میلس نظر آ جائے تو وہ پھر چیز وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ یوم صاحب جو بتا ہے وہ یہ ہے کہ جی سپنیم کورٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے شیخ عزمت صحیح صاحب نے آسف صحیح خوصہ کی جیجمنٹ سے کیوں نہیں اتفاق کیا تھا تین جیجز نے جیسے جیسے پنامہ گیٹ پنامہ گیٹ اس میں عزمت صحیح صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ مجھے یاد ہے یہ کورٹ آف لاہ ہے ہم لیگل اوبلگیشن پہ بات کرتے ہیں جو انٹرپیٹیشن سکی ٹو ون ایف کی جیسے خوصہ صاحب نے کی تھی اس میں جیسے اجاز افضل جیسے اجاز الحسن اور جیسے عزمت صحیح نے اتفاق نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ لیگل لیگل اوبلگیشن بات ون ایف جہاں وہ ہوگی اس میں کوئی مسئلہ آئے گا وہ جیسے پوڈن جو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ بات یہ بات ون ایف جو ہے یہ زیو لکھ صاحب نے لائے دوہزار آٹھ پچی سال یہ استعمال نہیں افتخارچوئی صاحب نے اس میں شروع کیا بات ون ایف سے بندے فارق کرنے لیکن انہوں نے کہا کہ لیگل اوبلگیشن تب آئے گی یعنی کی جی بارڈ ون ایف میں کی جی نان مس دیکلیریشن ہو یا اومیشن ہو یا جس میں بدنیتی ہو تب اب چیز آئے گی تو وہ لیگل بات یہ ہے کہ لیگل اوبلگیشن یہ موریلیٹی اب فاروق نسیم صاحب نے اب جو باتیں کی وہ اتھک موریلیٹی اخلاقیات ججز کی مطلب سٹائل لائف سٹائل بیوی بچے وہ چیزیں ساری چیزیں وہ بہت اچھے لیکچر تھے لیکن عدالت جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ قانون بتنا ہے فاؤنڈیشن بتنا ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ جی یہ انہوں نے پویلیشن ہوئی اور اس کی ذمہ داری ججز صاحب پر آتا ہے اب ایک اور بات ہے وہ جو ججز کی طرف سے یہ ہے کہ جی آپ یا تو بتا دیں جسیس قاضی فائیسہ کا سورس استعمال یا یہ سٹیب وہ بھی ابھی تک فروغ نسیم صاحب آہ کہ وہ انہوں نے جسیس عمرتہ بندیال نے اس سوالے سے یہ بھی بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ نہ تو کرپشن کا الزام ہے نہ بدنیتی کا الزام ہے اور تمام بار ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے بھی کسی قسم کے بھی کوئی الیگیشن نہیں لگا رہا ہے کبھی ایٹریبیوٹ نہیں کیا تو جبکہ وہ جبرالٹر والا کیسہ تھا نا کہ جاج صاحب کی اہلیہ نے باہر کو خط لکھا اور باہر کھڑی ہو گئی تھی تو اس تناظر کے اندر انہوں نا یہ بات کی اچھا ناصر صاحب جسیس یایہ افریدی نے ایک سوال کیا آج اور جسیس منصور علی شاہ نے بھی اس کے ساتھ پھر ایک اور سوال کر دیا ایک تو یہ کہ جسیس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مستقل مانگ رہے ہیں کہ پبلک آفیس ہولڈرز کے خلاف عوامی شکایات پر ای آر یو نے کیا کاروائی کیا آپ نے نہیں دیا دوچ طرف آج جسیس یایہ افریدی نے بھی ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ جناب آپ سے ہم نے ایک سمری مانگی تھی کہ صدر مملکت نے جو ریفرنس بنایا جس سمری کی بنیاد کے اوپر وہ سمری آپ ہمیں پیش کر دیں وہ نہیں دیا آپ نے اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹرنی جنرل نے جو سپریم جوڈیشل کانسل میں جواب داخل کیا تھا کیا وہ صدر کی منظوری سے کیا تھا کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے جو بڑا ستناک ہے اس میں ایک لفظ ہے جو بڑا یہ جواب میں اٹرنی جنرل کے جواب میں آیا تھا کہ یہ بڑا نامی یعنی کہ جسٹس کازی فائد ایسا صاحب جو ہیں وہ ان پروپرٹیز کے بڑا نامی ہولڈر ہیں یعنی بینیفیشل جو آنرشپ وہی ریٹین کرتے ہیں اور اس سے انجوائی بھی وہی کریں گے پروپرٹی سے تو یہ اصل میں یہ اس سائی پہ جانا جا رہے ہیں کہ یہ جو بار بار نسیم صاحب ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تو یہ اس کا جواب سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب وہ یہ ساف کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ سے آپ پوچھیں آپ پروسیڈنگز کریں انکم ٹیکس اوررینس کے ط歳 جو بھی پروسیڈنگز بنتی ہے اور ان کو پینلائز میںو ککرنا چاہیے تو کریں تو اس سے میرا کیا تعلق ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ چونکہ وہ انکم ٹیکس سسئی ہیں وہ انکم ٹیکس لیٹنز فائل کرتی رہی ہیں تو یہ وہ انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں تو ہم ایک سیکسیس ریمارک نہیں دے سکتے کہ جی وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے کوئی مطلب رائٹس نہیں ہیں یا جو بھی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے کمپلیٹلی ان کے اپنا لائف سٹائل ہے وہ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹی طریقے سے گزار سکتی ہیں ان کے ہزبنٹ صاحب ٹھیک ہے بہت ہائی پوزیشن میں ایک جج ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا اپنا ان کے اوپر اپنی اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن لیکن وہ ایک انڈیویجول بھی ہیں انڈیویجول بھی ہیں اور قانون کی نظر میں انڈیویجول ہے اور اس کے ڈائٹس ہیں اور پھر ایک اور بات حسنات آپ کے خیال میں یہ جو یایہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ صدر کی سمری اور اٹرنی جنرل کا جواب اس پہ صدر کی منضوع کیا وہیں کیوں وہ عدالت یہ کھوچنا چاہتی ہے یہ بتائیں مجھے سیدھی بات ہے ریفرنس تھا ون ون سکس کی وائلیشن ٹھیک منی لرنڈنگ لا کی وائلیشن تھی وہ جیسے منیب صاحب نے کہا کہ اس وقت تو قانون ہی نہیں تھا وہ جو وہ گیا کرکی سے بائیں وہ ریگولیشن ایک سکس جو سیسرا ایک قانون تھا اس کو بھی انہوں نے ملب کر دیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل کو پنامہ بنانے کی پوری کوئی خوصہ صاحب نے سیدھی بات ہے سپریم جوریشن کانسل کی جب کروائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس میں ان کو ہنٹ دیئے اور اس کے بعد انہوں نے شوکاز میں بھی جاری لکھ دیا پھر اس کے بعد جواب بھی آ گیا لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کو یہ نہیں تھا کہ جی سورس یا یہ چیزیں یہ چیزیں تب ہوئی جب سپریم جوریشن کانسل میں معاملہ آیا آپ نے یاد ہو گا شوکاز میں بھی پنامہ کا خوصہ صاحب نے بقیدہ وہ منشن کیا ہوا ہے وہ کی چیز کی ہوئی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں ججز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورس وہ تب بنائیں گے میں مجھے یہ صدر کی سمری منگوانا اور اٹینی جنرل کا جواب بھی مانگنا سگنی ویکنس کیا ہے اس کے یہ بتایا مجھے اس میں تو ہوئی بات ہے نا کہ صدر نے جو ریفرنس فائل کیا وہ ون ون سکس کا ہے اس میں کوئی منی ٹریل یا یہ چیز نہیں ہے اب جو جواب جمع کر رہا ہے انہوں نے اٹانی جنرل نے کیا وہ صدر کی منظوری سے کرایا یا خود اختراہ ان کی اپنی اختراہ ہے یا کس نے ان کو لکھ کے دیا ہے اٹینی جنرل کا جو ہے وہ ایک پرابلم کریٹ کر سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں وہ ایک چیز ہے وہ جو ہے وہ پلیزنٹ کی منظوری سے نہیں تھا یہ چیز کہ جو آپ نے منی ٹریل کی بار 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 بات کر رہے ہیں یہ نئی چیز ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو پرائیم ہے نا کیس وہ ہے منی ٹریل رسیدیں بتائیں کہ کس موریلیٹی کے اوپر آ گئے نا مدلل قانون میں نہیں ہے لیکن موریلیٹی اور جج کا ہائی پیڈیسٹل ہونا جائے اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے نا کہ دیکھیں پریزنٹ کا کام اپینین فارم کرنا تھا اور انہوں نے فورورڈ کر دیا ریفرنس کا اب سپریم جوڈیشل کانسٹر جانے اور پروسیکوٹر جانے پروسیکوٹر اس وقت اٹنی جنرل پاکستان تھے تو وہ انہوں نے اپنی تہیں ایک نیا گراؤن لیا اب میرا مدلہ میں جو آپ نے سوال کیا ہے یعنی کہ میلے فیڈی کا جواب اس کے اندر سے آ نکلے گا آپ نہیں میرا ذاتی خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آپ پریزنٹ پیوپر کو اٹریبیوٹی ہی کر سکتا ہے نہیں وہ سمریز کے ذریعے سے عدالت جو ہے وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا کہ بہت کس نے بھیجی تھی کیا موقع تھا اس کے پر ہوا اس پر کیا ایکسرسائز ہوئی ہے یہ کہاں سارا یہ یہ ڈیٹرمنیشن کہاں ہوئی ہے کہ یہ بینامی دار ہے یہ ایکسرسائز کس دپارمنٹ نے کیا تو جسٹس آج تو بیسٹ اف روک نسیم جو ہے وہ یہ بھی مان گئے کہ ہاں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مقدم ہے آپ کو پتا ہے جب انہوں نے یہ سارا کچھ کہا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے عدلیہ جمہوریت پھیلتی پھلتی ہے اور عدلیہ کا وہ سارا کچھ ہونا چاہیے اور اس طرح یہ ساری باتیں کی تھی تو جسٹس منسور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ جو کیس ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بھی ہے تو اس پر حروف نسیم صاحب کہا تھا بلکل یہ میں مانتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بھی کیس ہے اگر یہ پھر یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رسیدیں دکھا دیں ہائی موریلیٹی کے اوپر چلے جائیں اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اور قانون کے پیچھے چھپ رہے ہیں یہ پروپیگنڈا پھر کہاں چلا جاتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے دیکھیں وہ تو بات ٹھیک ہے پروپیگنڈا اب سپریم کورٹ اس سے ہوتی ہے منتاثر نہیں لیکن اب تک تو سپریم کورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم لیگل ابلگیشن پہ ہیں پابند قانون کے پابند ہے کہ قانون کی بتائیں کہ کونسی وائلیشن ہی ہے قانون کی وائلیشن بتا دیں تو پھر ٹھیک ہے جو بھی بات ہے اگر قانون کی وائلیشن نہیں ہے تو آپ جو مرضی ریٹورک اپنا بیانیاں بنا دیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یون صاحب پوری گورنمنٹ ایکٹیو ہے کہ کس طرح بیانیاں اگر ریفرنس کوائش ہوگا تو کیا بیانیاں دینا ہے میڈیا میں کس طرح میڈیا کو ایکٹیو کرنا ہے وہ چیزیں تو وہ ہو نہیں ہیں وہ تو چلیں گی لیکن بات وہ جو جسس بنجال صاحب کی ہے وہ بڑی پتے والی ہے کہ یہ جو باہر ہیں یہاں ہمیشہ اپنینین رہی ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں دھڑے اکٹے ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں جسس کازی فائی صاحب وہ نہیں ہے کہ جن کی اکیلوں کے ساتھ کو اچھے تعلقات بھی رہے ہوں سیدھی بات اور وہ لوگ بتا دیں گے ہمیں ٹف ٹائم انہوں نے کوئٹہ میں دیا اور وہ لوگ اب سیدھے یہاں کھڑے ہیں جتنے لوگ کھڑے مطلب اور بھی ایسے لوگ ہیں جو مطلب وہ اصول کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جو بات ہے نا ان کی ساری با کسی باہر نے یہ کمپلینڈ نہیں کی کہ یہ ڈس آنس ہے یا کہیں ڈنڈی ماری ہے یا کہیں کوئی اور چیز کیا ہے جس پر کوئی ان کی امپورٹنٹ چیز ہوگی ناسے صاحب آج کی ہیرنگ میں آپ بری صرف روگ نسیم کو کتنے نمبر دے رہے ہیں آج کا ریٹ نکالتے ہیں آج بری صرف روگ نسیم کتنے کامیاب تھے ابھی دیکھیں میں اس پہ میں انہیں ابھی فیلال کوئی نمبر نہیں دوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ ابھی آرگومنٹ نہیں دی ہے اس لیے کہ انہوں نے ابھی میلس پہ بات کرنی ہے انہوں نے سرولنس پہ بات کرنی ہے انہوں نے یہ ایک تو اثر کیز ہے ابھی یہ تو مدب ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی صرف جو ہے نا ہلکی ہلکی ٹول کی وجہ انہوں نے اصل کام ابھی ڈال رہا ہوں دیکھیں جو یہ آج جو ان کے آرگومنٹ ہے سپریم کورٹ بظاہر تو کنوینس نظر نہیں آرہی نا کنوینس تو وہ میلس پہ آگیا نا کہ آج بھی سپریم کورٹ بینسٹر فروگ نسیم وواق کے مفت کے وکیل کے دلائل سے کنوینس نظر نہیں آگیا کہ فروگ نسیم یہ بات ہے تو کیا آج 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 کا عدلیہ آب آ آ اور آ بیرے سپریم کیا کتنا کینک کر پائے اور کتنا نہیں آج کے میرا دیکھیں قیون صاحب آپ جب آپ کسی جنلس کو کہیں کہ آپ کی یہ پبنیاں یہ کرنی ہے یہ چیزیں کرنی ہے تو وہ چیزیں آپ نے تین دن سے ان کی کنڈکٹ کی بات کی کے ججز ان کی فیملی یا یہ وہ سارا تو وہ اردگر بھی تو دیکھیں گے نا آپ کہتے ہیں کہ سوسائیٹی میں موسٹ پاورفل جج ہے تو جج پاورفل ہے یا کیا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون پاورفل ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ چیزیں اور وہاں کیا وہ بھی وہاں بھی لائف سٹائل نے کہا کہ آج اتنا اعتماد حاصل کے لیے عوام کا کہ آج سپریم کورٹ کا جج کو یہ ایک بات کہتا ہے تو سارا موسٹ پاورفل ہے یہ بات نہیں ہے مشرف صاحب کا لائف سٹائل بھی آئے گا کتنی اکڑ زمین نے یہ وہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دیں وہ اس مقدمے میں نہیں ہے نا آج کا ریٹ کیا ہے آپ یہ بتائیں آپ نہیں میرا خیال ہے کہ جو ان کا آج بھی میری صرف روگ نصیم عدلیہ کو کرننس کر پا ہے اس پوائنٹ پہ پبلک کے جی ان کی جو ذمہ داری ہیں کہ بی بی بچے بھی ان پہ لائیبل ہیں کہ ان کی اس پہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ججز جب بھی وہ آہ کوسٹن کرتے تھے جب بھی وہ آرگومنٹ دیتے تھے تو آگے سے کاؤنٹر کوسٹن آتا تھا تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز میں جو ان کے جو ہے نا کہ جی ان کے جو کلوز پریکسیمیٹی والا جو وہ جو آرگومنٹ ہے وہ اتنا میرا خیال ہے وہ اتنا نہیں ہو رہا وہ وہ نہیں ہو رہا ناسی صاحب آہ مطلب ہے کہ میں پھر یہ ہی لوں گا کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی کاروائی میں بھی بریسٹر فروغ نصیم کا پلڑا قدر حلکارا یا بلکل ہی حلکارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز سوال وہ اس طرح وہ اپنی سرڈی تھی کہ ان کو جلدی چلائیں کیونکہ بھی بڑا کام فروغ صاحب یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے ٹائم آئی ڈانٹ پتہ نہیں کی وجہ کیا ہے کہ ٹائم لینے کا وجہ کیا ہے لگ رہا ہے کہ حکومت لمبا کرنا چاہ رہی ہے ناظرین صاحب نہیں وہ رائٹ ہے کیونکہ بائیس تیس ہیئرنگز کے اوپر ان کو دیا گیا تھا تو آج عمر اتبادل صاحب نے کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انڈلیس بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آپ بتائیں دو دن کا تو وعدہ کیا انہوں کے ہاں جو دو دن میں مکمل کر لیں گے لیکن مجھے یہ بات دیں یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے لفظ کہ جائداد تو جج کی ہے اور ٹرائل لگتا ہے صدرہ وزی آزم کا اور ہے یہ کیا ہے وہ اس کا جواب سوال آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا اس کا جواب وہی ہے کہ بار بار جو کوشن آ رہا ہے کونسیکنسز کا اور لوگوں میں اب یہ ایک طرح سے سوشل میڈیا میں بھی اور باہر یہ بات چل پڑی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا اور مطلب اگر گورنمنٹ فیل ہو گئی اپنے آرگومنٹ کنونس نہ کر سکی تو ہو سکتا انہیں گھر جانا پڑے تو شاید یہ اس کا جواب ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ پرائیم میسٹر پریزیڈنٹ کو خواب مخواب فروغ صاحب نے اس میں چیز کی ہے حالانکہ میرا خیال ہے کہ پرائیم میسٹر سیدھی بات ہے ان کو جوہاں سے ایڈوائیز مل رہی ہے وہ اس حوالے اس کیس میں ان کو تو سنائے کہ ہی انہوں نے ان کو تو یہ بتایا گیا کہ ہودیبیا میں انجاز صاحب نے یہ فیور کی یہ جب بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ ہودیبیا کا فیلہ دوہزار سترہ میں آیا دوہزار چودہ میں ان کو پھر کسی نے کہا کہ یہ تو بہت آنس جا جائے ہیں انہوں نے کہا اس ہی یہ پرائیم میسٹر نے کہا اس ہی آنس ان کو صحیح چیزوں بریف ہی نہیں کیا جا رہا تو مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوا ہے کہ یہ فکرہ زہو کہنا ہے نہیں لیکن کہ پرائیم میرسٹر پریزنٹ کو آگے مطلب بیسے انیسیسیری تھا میرا خیال ہوں تو ضرورت نہیں تھی بولی نہیں میرا نہیں خیال ہا کہ یہ انیسیسری ہے بہرحال ان دونوں صاحبان کی رائے اور آج کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی کاروائی اس کی بے ہائی لائٹ جو ہے وہ وہ یہی ہے میرے نزیق کہ آج بحشر فروغ نصیب نے کا یہ فکرہ یہ کیونکہ بہت سپونٹینیس آیا تھا کہ جائداد تو جج کی ہے لیکن ٹرائل جو ہے وہ صدر وزیراعظم کا اور ہے اور جب ایسی بات ہو کیونکہ عدالت اس ایکشن کے قانونی ہونے کا پوچھ رہی ہے اور جب فیڈیشن کا وکیل یہاں تک آ جائے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ان کا لفظ کے اگر نتائج ہوئے تو پھر سب پر ہوں گے اور ہم اس کے لئے تیار ہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں تاریں بچنا شروع ہو گئی ہیں شرائط دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ایس لائف سے اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا